بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محضور و ناظرین کرام آج ہم کمنٹ بوکس بنانے والے ہیں کافی وقت سے کمنٹ بوکس نہیں بن پایا ہے دراصل وقت نہیں مل پا رہا تھا کمنٹ بوکس بنانے کے لئے آج میرے وقت نکالا ہے تو آپ کے لوگوں کی بہت سے کمنٹس آئی ہوئی ہیں جن میں سب سے پہلا ایک صاحب ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیبی بوئی کے لئے سحیفہ اظہر نام رکھ سکتے ہیں کیا پریز بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ سحیفہ اظہر یہ اظہر تو صحیح ہے لیکن سحیفہ دراصل یہ سحیفہ کا تذغیر ہے اور اس کے ماناتے ہیں چھوٹا رسالہ چھوٹی کتاب سحیفہ کی جگہ آپ حزیفہ نام رکھ لیں جو صاحبی کا نام ہے بہت اچھا نام ہے حزیفہ نام رکھیں سحیفہ نام رکھنا کو تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی لڑکے کے لئے زیادہ بہتر نہیں ہے اظہر بہت اچھا نام ہے اس کے ماناتے ہیں بہت زیادہ روشن ذا کے ساتھ میں یہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے انٹر ٹینمنٹ چینل اس کا سوال ہے انم نیم رکھنا کیسا ہے انم جو ہم نام رکھتے ہیں انم انم نام تو کافی تلاش کے باوجود یہ کسی بھی لغت کے اندر نہیں مل پایا ہے ایک نام ہم رکھتے ہیں انعم انعم کے ماناتے ہیں اس نے انعام کیا انعم انعمہ اس نے انعام کیا تو انعم نام رکھنے کو رکھتا سکتے ہیں لیکن یہ فعل ہے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا نام رکھیں اچھا مانوالا نام رکھیں جعوید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہرشاہ نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ہرشاہ نام دراصل یہ غیر اسلامی نام ہے عام طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے تو یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے یہ نام مکنی رکھنا چاہیے شعیب محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت شائنہ نام کے میننگ بتائیے علیکم السلام شائنہ نام مناسب نہیں ہے شائنہ کے مناتے ہیں عیبدار عیب والی تو یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے نام رکھنے کے لئے عرم لطیف ان کا سوال ہے پریز بتا دے براغ نام رکھ سکتے ہیں براغ دراصل اس سوالی کو کہتے ہیں جہاں بیت المقدس اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سوالی کے اوپر میراج کی ہے اور آپ علیہ السلام عرش تک جو ہے اس براغ کے دریئے سے گئے ہیں اور دوسرا براغ اس کو کہتے ہیں اس جانور کو براغ کہتے ہیں کہ جس کا پیچھے کا جو دھڑ ہو وہ تو جانور کی طرح ہو اور آگے کا جو اس کی شکل ہو وہ انسان کی طرح ہو تو اس کے حساب سے یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں زیادہ بہتر نہیں ہے چونکہ ایک جانور کا نام ایک سوالی کا نام ہے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا نام رکھیں اور ایک آئیڈی ہے پاکستان اس کے ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا بوئیز کے نیم اسود اور عبرق کے میننگ بتا دیں کیا یہ رکھا جا سکتا ہے علیکم السلام اسود صاحبی کے نام میں ہم کو معنات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے دوسرا نام ہے عبرق 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 کے معناتے ہیں ایک چمکدار جوہر جو پہاڑوں کے اندر پیاز کی طرح جو تہبتے ہوتا ہے اور ایک چمکی لیے مادن ہوتی ہے جوہر ہوتا ہے اس کو عبرق کہتے ہیں یہ نام رکھنا چاہے تو ہم رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے راجہ رچہ اس سے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام میں توسین نام ہے وہ نام لڑکے کے لئے رکھ سکتے ہیں کیا توسین نام کے معنی اور اس کے اردو اور انگلیش میں کیسے لکھیں پریز بتائے والیکم السلام یہ اصل ایک نام ہوتا ہے توسین یہ حروف مقتعد میں سے بھی اللہ کی نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے توسین یہ تو ہوتا ہے اس کے اندر توسین یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کا یہ نام ہے اور اس کو اردو میں دو طرح سے لکھتے ہیں ایک تو تو اور سین یہ بنا دے ہم اس پر خلہ زبر لگا دے تو کے اوپر اور دوسرا اس کو لکھیں گے تو کے ساتھ علیف توسین اس طریقے سے ہم اس کو لکھ دیں گے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک حساب کا سوال ہے شہناز میناز اور رسد نام کے کیا معنی ہیں دیکھیں پیر نام ہم نے پوچھا ہے شہناز شہناز کہتے ہیں اتر کی ایک قسم جو نئی نویلی دلہن کے لئے ہوتی ہے اتر عروس جو نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اس کے لئے ایک مخصوص اتر ہوتا ہے اس کو شہناز کہتے ہیں یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں میناز میناز یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے اصل نام ہوتا ہے یہ مہناز مہ کے معنی چاند کے آتے ہیں اور ناز کے معنی آتے ہیں فخریہ اور اس طریقے سے پیارے کے بھی آتے ہیں تو مہناز کے معنی آئیں گے پیارا چاند یہ بھی اس کے معنی آئیں گے یہ نام رکھ سکتے ہیں رسد رسد کے معنی آتے ہیں گھات کے اور اسی طریقے سے انتظار کرنے کے تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عدنان بیگ ان کا سوار ہے السلام علیکم وبیہ کے معنی کیا ہے وآلیکم السلام وہ بھی یہاں نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا یہ محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب کا سوال سلام علیکم سنایا نام رکھ سکتے ہیں آپ بتائیں وآلیکم السلام سنایا سا کے ساتھ آتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں سامنے کے چار دانت اس کو سنایا کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال سلام علیکم علیکم صاحب زیدان نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکے کا والیکم السلام یہ زیدان نام ہم رکھتے ہیں عام طور پر یہ اصل اس کا صحیح طرف فوج ہوتا ہے زیدان زید سے ہوتا ہے زید کے معنی اضافے کیا آتے ہیں اس طریقے سے زیدان آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں اضافہ بڑھنا تو یہ زیدان نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے زنینا عائشہ ذکرہ اے نام رکھ سکتے ہوں مفتی صاحب پریز ٹیل می نام کا مطلب کیا ہے آپ میں لکھا ہے زنینا زا کے ساتھ میں یہ زنینا نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے جنینا جیم کے ساتھ میں جنینا یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور بڑا اچھا نام ہے بڑا مبارک نام ہے جنینا کے معنی ایک تو باغی جے کے آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عائشہ عائشہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات بیوی کا نام ہے اور اس کے معنی آتے ہیں خوشحال کے یہ بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں ذکرہ ذکرہ کے معنی آتے ہیں نصیحت کے یاد کے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں شورٹس فیڈ ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی اسمیہان نام کا میننگ بتا دیں اسمیہان یہ جو ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فاشلک شریف کے اندر یہ ہم کو نہیں مل پا ہے یہ شاید ترکی زبان کا یا تو لفظ ہے اور ترکی زبان کے اندر یہ ہم اس کو جانتے نہیں ہے چونکہ ترکی زبان کو اس کے حساب سے اگر اس کے معنی آچھے تو رکھ سکتے ہیں باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو معنوس ہمارے یہاں کے الفاظ ہوتے ہیں جو معنوس زبان ہے اس کے حساب سے نام رکھیں رنکی خانین کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب آپ کے سارے ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اپنے بیٹی کے نام کے لئے مفتی صاحب رایہ نام کا مطلب بتا دیجئے کیا رایہ صحابیہ کا نام ہے رایہ نام رکھ سکتے ہیں یہ رایہ جو آپ نے لکھا ہے ہم نے کافی تلاش کیا یہ صحابیہ کراموں کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا نام لکھیں ناز بیلوگز ان کا سوال ہے علیزے نام میننگ بھی بتا دے علیزے نام مناسب نہیں چونکہ علزن کے معنی گھبرانے کیا آتے ہیں درنے کیا آتے ہیں روسی سے علیزے کے معنی آئیں گے تو یہ نام مناسب نہیں ہے آفرین اکرام ان کا سوال ہے السلام علیکم پریز مہرین ازرین ایلین زرین ایرین اور رمین یہ نام مناسب ہے یا نہیں بتائیے کیونکہ ان ناموں کے منس گوگل پر الگ آتے ہیں اور رامین رکھ سکتے ہیں کیا قرآن میں رامین کے منس ڈیکیٹ بونس ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں مہرین مہرین نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ازرین نام بھی مناسب نہیں ہے یہ بھی محمد ہے آئیلین آئیلین کے منہ آتے ہیں چاند کے اردگرد جو حالہ ہوتا ہے گول روشنی اس کو کہتے ہیں آئیلین آئیلین نام رکھا رہا سکتا ہے زرین زرین کے منہ آتے ہیں سونے کے سونا جس کو بولتے ہیں اس کو زرین کہتے ہیں تو یہ نام رکھا رہا سکتا ہے اور آئیلین آئیلین نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اور رامین رامین کے منہ آتے ہیں تیر انداز ارادہ کرنے والے یہ اس کے معنی آتے ہیں اور رمین یہ قرآن کے اندر یہ کہاں آیا ہے ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ رمین کے معنی جو ہے ارادہ کرنے کہاتے ہیں قصد کرنے کہاتے ہیں یہ رام رکھ ہلا سکتا ہے فرحان خانین کا سوال ہے السلام علیکم اشفیہ نام کے میننگ بتائیے پلیز علیکم السلام اشفیہ بڑی شین کے ساتھ یہ کوئی نام نہیں ہے اصفیہ ہوتا ہے سوات کے ساتھ میں اس کے معنی آتے ہیں منتخب پسندیدہ وہ رکھا جا سکتا ہے اشفیہ بڑی شین سے مناسب نہیں ہے عمران ان کا سوال ہے شہریز شہویر ملحان نام کے بارے میں بتائیے پلیز شہریز شہریز دراصل شاہ کے معنی تو بادشاہ کیاتے ہیں ریز کے معنی آتے ہیں گر بنانا تو شہریز کے معنی آئیں کہ بادشاہ گر بادشاہ بنانے والا یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے شہویر شہویر کے معنی آتے ہیں بہادر بادشاہ یہ رکھا جا سکتا ہے ملحان اس کے معنی آتے ہیں خالص سفیدی ملحان نام صحیح ہے چونکہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے نام بلکل رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے میرا نام اکثیر ہے اور اس کا نام کا مطلب کیا ہے اکثیر جو آپ نے لکھا ہے دراصل کثیر ہوتا ہے کثیر کے معنی زیادہ کیا آتے ہیں اور اکثیر نام جو آپ نے لکھا ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ نحمل معلوم ہوتا ہے شیبہ فاطمہ کا سوال ہے شیبہ نیم کے معنی کیا ہے شیبہ کے معنی آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں فقیحہ نام کے مطلب بتا دے کیا یہ نام اچھا ہے گرل کے لئے جی رکھ سکتے ہیں فقیحہ کے معنی آئیں گے سمجھدار فقہ والی سمجھ والی یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں اور افضاء احمد انکسوال مفتی صاحب پیلی جے سارے نام کے معنی بتائیے گا مجھے گرل کا نام رکھنا ہے پیلی جلدی ریپلی کیجئے گا پیرہ نام پوچھا ہے اپنے انزلنا انزلنا کے معنی آئیں گے ہم نے نازل کیا ہم نے اتارا یہ فعل ہے نام رکھنے کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکو مناسب نہیں ہے انزش انزش نام بھی یہ مہمال ہے یہ بھی ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پا ہے زرناب زرناب ایک لفظ ہوتا ہے زرناب کے معنی آتے ہیں آفتاب ایک تو اس کے معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں خالص سونا تو زرناب نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زرمش زرمش نام بھی نہیں مل پا ہے زرنش یہ بھی مہمال معلوم ہوتا ہے اور زنشہ یہ نام بھی کافی تلاش کے بارے نہیں مل پا ہے کوئی بھی نام زیادہ مناسب نہیں ہے زرناب نام تو ہم رکھ سکتے ہیں باقی سارے نام ایسے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے مہجبین نام کے اردو کی کیا میننگ ہے کیسے رکھ سکتے ہیں مہجبین اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر مہجبین ایک تو مہجبین لکھ سکتے ہیں مہجبین مہالگ جبین علی تو مہجبین کے مانائیں گے چاند جیسی پیشانی والی خوبصورت کے مانائیں اس کے مرادی مانائیں گے اور ایک مہجبین بھی لکھ سکتے ہیں مہ کو میم اور حاکو ملا دیں گے ایک ساتھ پھر جبین تو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوالے سلام علیکم علیہ السلام میں عمران پیلیز آبش کے میننگ بتائیے پیلیز اور حائم نام کے میننگ بھی بتائے پیلیز علیکم السلام ورحمت اللہ ایک اگر یہ نام ہو آبش حمزہ کے چاہتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے کمانے والا جمع کرنے والا تو آبش نام لکھ رہا سکتا ہے حائم جو نام میں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ حائم کے معنی آتے ہیں حیران پریشان یہ زیادہ بہتر نام نہیں ہے آمنہ خان انکسو علیکم مفتی صاحب کیا بیٹی کا نام علیانہ رکھ سکتے ہیں اور اس کا صحیح اسپیلنگ کیا ہوگی علیانہ اس کے معنی آئیں گے بلند آواز یہ علیانہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سبرین پروین کا سوال ہے افسرہ نام کے معنی کیا ہے افسرہ افسرہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے اس خوبصورت کو افسرہ کہتے ہیں یہ رکھ سکتے ہیں سب کو سوال علیکم مفتی صاحب اذنا نیم کی نسبت اور معنی بتا دے پریز علیکم السلام اذنا کے معنی آئیں گے اجازت دینا اور اس طریقے سے بولانا اجازت دینا کے معنی آئیں گے زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر نام نہیں ہے اور ایک ساپس سوال ہے الہان نام رکھ سکتے ہیں کیا کہ الہان الہان کے معنی آئیں گے آباز نکالنا سوری لی آواز یعنی سوری نغمے کے معنی آتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بہتر نام نہیں ہے باقی بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کے نام رکھیں اور نیک لوگوں کے نام رکھیں صحابہ خانین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عبیر عرین اور عارب نام کے معنی بتا دیجئے اور ریان سے ملتا نام بھی بتا دیجئے پلیز علیکم السلام عبیر عبیر کے معنی آئیں گے خوشبو کے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور عرین عرین کے معنی آتے ہیں شیر کی کچھاڑ یہ نام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے عارب عارب کے معنی آئیں گے صاف پانی یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور ریان سے ملتا ہوا نام رزوان آتا ہے رزوان رکھ سکتے ہیں ملحان نام آتا ہے ملحان رکھ سکتے ہیں تو ملنا نام کو ملا کر رکھنا ضروری نہیں ہے اب دوسرا نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک صحابہ عبد المنان قادری ان کا سوال ہے سلیم کے معنی نہیں بتا ہے آپ نے سلیم کے معنی آئیں گے حفاظت کے محفوظ کے یہ نام رکھ سکتے ہیں صوفیان آسر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عابش نام کا مطلب کیا ہے کیا لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں بلی زیادہ بھی فرما دے علیکم السلام یہ عابش جو عائن کے ساتھ دکھا ہے آپ نے یہ تو نہیں مل پایا باقی عابش حمزہ کے ساتھ آتا ہے جو میں نے بھی بدل آیا ہے جمع کرنے والی اور اسی طریقے سے کمانے والی اس کے معنی آتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب بچی کا نام رمیشہ نیم رکھنا کیسا ہے اور اس کے میننگ کیا ہے اور رمیشہ نیم ہے یا رمیشہ قائن ڈی ریپلے مفاشت علیکم السلام رمیشہ بھی ہوتا ہے رمیشہ کے معنی آئیں گے پھولوں کا گلدستہ رمیشہ کے معنی آئیں گے پھولوں کا چھوٹا گلدستہ دونوں طرح سے نام رکھ سکتے ہیں اناہیتہ خانین کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب پریز در آدن نام کے میننگ بتا دیجئے پریز والیکم السلام در آدن کے معنی آئیں گے رہنے کا موٹی ٹھیرنے والا موٹی یہ اس کے معنی آئیں گے رکھ سکتے ہیں نام نازمہ سلطان کا سوال ہے لیانہ نام کے رکھے جابے لیانہ لیانہ دراصل یہ لینن سے اگر بنا ہو تو نرم کے معنی آئیں گے رکھ سکتے ہیں نازمہ سلطان کا سوال ہے کاشفہ نام کے معنی بتائیے کاشفہ کے معنی آئیں گے کشف والی اس طریقے سے کھلنا ظاہر ہونا اس کے معنی آتے ہیں رکھ سکتے ہیں نام سلام علیکم السلام مفتی صاحب لڑکوں کے لیے رزان اور وردان نام کا مطلب بتائیے علیکم السلام مرزان کے معنی آئیں گے سنجیدہ باباقہ وردان کے معنی آئیں گے ایک تو گلاب کے پھول کے اس کے معنی آتے ہیں اور یہ صحابی کا بھی نام ہے وردان تو یہ رکھ سکتے ہیں محمد گل گلفام ان کا سوال ہے سیفان کے اسا نام ہے سیفان سیفان کے معنی آئیں گے لمبا اور پتل آدمی تو یہ سیفان نام رکھنا چاہتے ہیں رکھتے ہو سکتے ہیں کہ زیادہ بہتر رمانہ اس کے نہیں بنتے ہیں مون شائننگ اسلام علیکم سر می ڈوٹر نیم آمش غفران وانٹ ٹو نو دیز ہر نیم اسلامی اور نوٹ ہر ڈیٹ آف برد اس ستائیس جنوری دوہزار نو شیواز بورن ان لاہور ایٹ ساڑھے چھے پی ایم علیکم السلام دیکھیں آمش جو آپ نے نام لکھا ہے آمش نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ آمش آمش اگر آئین سے ہو تو آمش کے معنی آئیں گے بلا قصد لاتھی سے مارنے والا اور اسی طریقے سے آنکھوں کا کمزور چندھیانے والا جو ہوتا اس کو آمش کہتے ہیں تو یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے اسبا نام کیسا ہے کیا اسے رکھ سکتے ہیں اسباہ سواد کے ساتھ آتا ہے اسباہ کے معنی آئیں گے صبح کے صویرے کے یہ نام رکھ سکتے ہیں صاحب محمد عادل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عراس نام صحابہ کا ہے کیا عراس نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام رحمت اللہ عراس یہ عراس نام صحابہ کا ہم کوئی نہیں مل پایا ہے یہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا نام رکھیں مسکان قریشن کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب کیا یعیش عشال میرال اور المیر نام کے معنی بتائیں پلیز بہت ضروری ہے جلد بتانا علیکم السلام یعیش یعیش کے معنی آتے ہیں زندگی کے زندگی گزارنا اور یعیش صحابی کا نام بھی گزرا آئے تو یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں عشان نام زیادہ مناسب نہیں ہے میرال میرال یہ ترکی زبان کا لفظے یہ اردو اور بھی نہیں ہے ترکی زبان میں میرال کے معنی غزال یعنی حرن ہرنی ہوتی ہے حرن کو میرال کہتے ہیں ترکی زبان کے عطبہ سے رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں یہ مستعمل نہیں ہے علمیر علمیر کے معنی آتے ہیں یہ شہزادہ اور اسی طریقے سے مالدار تو علمیر نام رکھ سکتے ہیں حادیہ ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی رانین فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ رانین تو کوئی لفظ نہیں ہوتا رائنین آپ نے لکھا ہے اس کو اور اردوی کے اندر تو رائنین اگر ہو تو رائن کی جمعہ رائن کے معنی آئیں گے اوچھی باتیں کرنے والا تو یہ رائنین جیادہ مناسب نہیں ہے اوچھی باتیں کرنے والی یہ اس کے معنی آئیں گے تو یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے معنی اس کے جیادہ اچھی نہیں ہے اور ناسمج اوچھی باتیں کرنے والی کیا آتے ہیں بہتر یہ ہے کوئی اچھا نام رکھیں شہباز کی ان کا سوال ہے شہباز کا ارث کیا ہے شہباز شہباز کے جو معنی آتے ہیں مرادی معنی وہ آتے ہیں بہادر کے اور خوبصورتی کے خوبصورت نوجوان اور بہادر کے معنی اس کے آتے ہیں اور شیکاری سے بڑا پرندہ ہوتا اس کو شہباز کہتے ہیں تو یہ رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے نوری ان کا سوال ہے السلام علیکم مختی صاحب افراز اور اردین کا معنی بتائیے علیکم السلام افراز کے معنی آئیں گے بلند کے افراز نام رکھ سکتے ہیں اردین اردین نام میں ہم نے کافی دلاشت کے ہم کو نہیں مل پا یہ محمد معلوم ہوتا ہے عدنان جعبید ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب پلیز نوفل اور نائل نام کا رکھنا کیسا ہے علیکم السلام نوفل کے معنی آئیں گے تخفہ کے آتیئے کے اور نائل نائل کے معنی آئیں گے حاصل کرنے والا پانے والا یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب اعجاز ان کا سوال ہے آمنہ نام کا مطلب بتائیے اے نام صحیح ہے یا غلط ہے آمنہ نام اچھا ہے آمنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام گزرائے آمنہ تو یہ بالکل رکھ سکتے ہیں اس کے منائیں گے آمن والی ایک صاحبہ کا سوال ہے اسلام علیکم شایان رقیب نام کے میننگ واریکم السلام شایان کے منائیں گے مناسب لائق موضوع رقیب کے منائے آتے ہیں نگرہ اسلام کا مطلب بتائیے علائقہ یہ ہم کو نہیں مل پائے ایک تو علائقہ لفظ ہوتا عربی زبان کے اندر علائقہ یہ ضمیر کا معنی ہوتا ہے اس کے معنی تجھ پر تو یہ نام بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے نایاب ان کا سوال ہے مفتی صاحب ریمحہ نیم کے میننگ بتا دیں ریمحہ یہ ریمحہ نیم کافی تلاش کے بارے نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ زارہ حیات خونیس نیم کے میننگ کیا ہے اور یہ نام لگ سکتے ہیں کیا علیکم السلام یہ خونیس بلکل لگ سکتے ہیں خونیس صحابی کا نام گزرا ہے اور بدری صحابی کا نام گزرا ہے اور خونیس کے لئے مانائیں گے وہ پیچھے رہنا اور چھپنے کے معنی اس کے آتے ہیں صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے نام بلکل لگ سکتے ہیں ایک صاحب ہے السلام علیکم بھئیہ ازہف نام کا مطلب بتائیے علیکم السلام ازہف ازہف نام یہ ہم نے کافی تلاشیہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے اور اسے طریقے سے ایک صاحب شاروخ شیخ ان کا سوال ہے راحمین نیم کے معنی بتائیے راحمین کے معنی رحم کرنے والے بہت سارے رحم کرنے والے لڑکی کا نام رکھنا ہو تو راحمہ نام رکھیں راحمہ کے معنی رحمہ کرنے والے اسے طریقے سے فاطح مائن کا سوال علیکم نیہاد نیم فور بوئی میننگ بتائیے جزاک اللہ علیکم السلام نیہاد نیہاد کے معنی آئیں گے ظاہری جیسے نام نیہاد یعنی بہت زیادہ ظاہری تو ایک تبار سے یہ بہت زیادہ دکھلاوے والا ہے یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے رکھنے کے حساب سے اسی طریقے سے ایک حساب کا سوال علیکم عبدالآہیل نام یہ بلکل مناسب نہیں ہے عزران شیخ ان کا سوال ہے تحریم کے میننگ کیا ہے آپ بتائیں تحریم کے مانائیں گے حرام کرنا یہ زیادہ بہتر نام نہیں ہے اس کی بلائے آپ حریم نام رکھ لیں حریم کے مانائیں گے محترم کے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال علیکم صاحب فرشتہ نام کا میننگ بتائے اور نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام فرشتہ فرشتوں پر نام رکھنے کو اللہ کے نبی نے منا فرمایا ہے مقروح ہے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب تلہا احمد ان کا سوال ہے کیا ہم زوحل نام لڑکیوں کا رکھ سکتے ہیں زوحل کے معنی ستارے کے آتے ہیں تو زوحل نام رکھ سکتے ہیں کوئی بسہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے الشیرہ خان ان کا سوال ہے الشیرہ نام کا مطلب بتا دیجئے پلیز الشیرہ دکی عربی زمان کے اندر الشیرہ لفظ ہوتا الشیرہ شیرہ اس کو ریفرام لگا دیں گے تو الشیرہ ہوگا اس کو ہم الشیرہ لکھ دیتے ہیں الشیرہ کے معنی آنگے خریدنا تو الشیرہ خرید و فرخت کے معنی آنگے یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اگر رکھ دیا ہے تو چند کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی رکھنا ہو تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ نام نہ رکھے رکھ دیا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے زیادہ غلط مانے اس کے لئے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے نیفہ نام رکھ سکتے ہیں نیفہ یہ کوئی نام نہیں ہے یہ محمل نام ہے اور اسی طریقے سے سالی من کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کافی مرتبہ آپ سے پوچھا ہے یہ نام رکھنا کیسا ہے تھوڑا اس پر روشن ڈال دیجئے فضلین فاطمہ والیکم السلام یہ فضلین جاند مناسب نہیں ہے اس کی جگہ فازلہ نام رکھیں فازلہ کے مانائیں گے فضلت والی یہ جو صحیح طرف ہوئے اس کے حساب سے ہم نام رکھنا چاہیے ایک صاحب ہے مفتی صاحب پریز بتائیں محمد حدید نام رکھنا کیسا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ بتائیں نو سال کا عمر کا ہے کہ نام رکھنا درست ہے رنمائی فرمائیں دیکھئے حدید نام رکھ سکتے ہیں حدید کے مانا ایک تو لوہے کیا آتے ہیں اور سخت کیا آتے ہیں تو دشمن کے مقابلے میں سخت ہو لوہا ہو اس حساب سے مرادی مانا لے کر ہم نام رکھ سکتے ہیں نشات فاطمہ کا سوال ہے انزلت نام کی میننگ کیا ہے کیسا ہے لڑکے کے لئے لڑکی کے لئے انزلت نام مناسب نہیں انزلت کی مانائیں گے نازل کیا گیا یہ قرآن کو نازل کیا گیا یہ مطلب فعل ہے فعل نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہوتا ہے تو یہ نام بہتر نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب شبینہ ان کا سوال ہے سلام علیکم السا نام کا میننگ بتا دے کیسا ہے والیکم السلام السا نام مناسب نہیں ہے چونکہ السا عام طور پر یہ غیر مسلموں میں رکھ جاتا ہے تو یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے برائے ہم کوئی اچھا نام رکھیں تو یہ کچھ نام تھے جو میں نے آپ کے محفوظ کیے تھے جو کمنٹس انشاءاللہ جن لوگوں کے جاب نہیں آئے وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں اگلی بیڈو من کا جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ وعلا